موسیقی کہ اس عورت نے اس کی خاطر بچے جنے پیٹا پھار دیا ماں چھوڑ دی باپ چھوڑ دیا بھائی چھوڑ دیے بینیں چھوڑ دی ایک بول پہ اس کے گھر آ گئی اور ساری زندگی پر آئے گھر گزار دی اور آگے سسرال والوں کی مرضے اسے سولی پہ لٹکائیں یا محبت سے چلائیں عام طور پر ہمارا معاشرہ سسرالی معاشرہ بڑا ظالم معاشرہ ہے آنے والی بچیوں کو تار تار کر کے رکھ دیتے ہیں دوسری طرف سے بھی ظلم و ستم ہے لیکن بہت کم ہے بہت کم ہے کہ کوئی بیوی کے عشق میں آ کر اپنے ماں باپ کو دھکا دے دے لیکن یہ واقعات بہت تھوڑے ہیں زیادہ واقعات یہ ہیں کہ سسرال والے لاتے تو بڑے لارڈ سے ہیں پر پھر اس کی زندگی کو جہنم کی بھٹی بنا دیتے ہیں کیونکہ نبوت والے اخلاق سیکھے ہوئے نہیں ہیں سیکھے ہوئے نہیں ہیں میہ بیوی کی زندگی میں دخل مت دو میہ بیوی کی زندگی میں دخل مت دو میں ابھی اپنے علاقے کے بڑے ذمیدار ہیں ہاں میں ان کے بچے کا نکاح پڑھانے گیا تو فرما رہے تھے کہ میں نے بچے کا گھر الگ بنا دیا ہے اور میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ اس کا گھر الگ بناو کہ کہیں ہم میہ بیوی اپنے بچے کی زندگی خراب نہ کر بیٹھیں ہم تو گزار چکے ہیں یہ دونوں اپنے زندگی گزاریں کہ ہمارے دخل اندازی کی وجہ سے دونوں میہ بیوی کی زندگی خراب نہ ہو جائے میں ان کو حران ہو کے دیکھ رہا کہ کوئی دین کا علم نہیں ہے لیکن بعضی شرافتیں ایسی ہوتی ہیں جو میرا رب فطرت میں ڈال دیتا ہے بہت بڑے ذمیدار ہیں لیکن میں کہا میں قربان جاؤں تیرے اوپر میہ زفر تو انہیں کمال کر دیا کمال کر دیا کہ قاجی مولی صاحب میں نے کہا ہم دونوں کہ یہ میری بیوی نے مجھے کہا کہ ہم بچے کا گھر آباد کر رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے ہمارے بیٹے کا گھر خراب نہ ہو ہم اپنے گزار چکے ہیں انہیں اپنے گزارنے دو لیکن ایسی ماہیں لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایپ ہوتی ہیں ورنہ بڑی خوشیوں سے ڈولی لاتے ہیں اور پھر اپنے بد اخلاقی سے اپنے گھر کو انگارہ اور پٹی بنا دیتے ہیں میہ بیوی میں کھٹ بٹ ہو گئی ہو جاتی ہے ہوتی رہے گی اے ایمان والو میہ بیوی بچوں میں کھٹ بٹ ہوتی رہے گی جو جنت ہے نہیں ہے دنیا ہے ہوتی رہے گی لیکن کیا کرنا ہے مٹانا ہے بڑھانا نہیں مٹانا ہے بڑھانا نہیں روکنا ہے اٹھانا نہیں ہے کچھ لوگ ایسے بد فطرت ہوتے ہیں کہ وہ لڑکی والوں کو الگ بھارتے ہیں کچھ لڑکے والوں کو الگ بھارتے ہیں اور زندگیوں کو برباد کر کے پھر کہتے ہیں بیک ہے کیمیں لڑایا ہے کیمیں لڑایا ہے تو میرا اللہ کہہ رہا ہے اگر میہ بیوی میں کھٹ بٹ ہو جائے وہ دونوں کریں ایک دوسرے کو معاف اور کریں دلوں کو صاف اور پھر ایک دوسرے کو دیں حدیعہ ہدایہ اور اپنی محبت کو وابس لیں آئیں تو اتنی اتنی بات پر میں ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا یہ کبھی سنائے تم نے نماز پر گناہ معاف ہوتے ہیں روزے پر ہوتے ہیں یہ بھی سن لو یہ بھی سن لو کہ میرا اللہ میرا اللہ تمہیں محبت کے ساتھ رہنا کتنا پسند کرتا ہے کہ اگر میہ بی میہ جھگڑ پڑیں پھر صلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ دونوں کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے علماء نے فرمایا کوئی شخص یوں کہے انشاءاللہ میرا یہ پلات مسجد کے نام پہ وقف تو یہ وقف ہو گیا انشاءاللہ اگر اللہ چاہے تو اللہ تو چاہتا ہے تم اللہ کے نام پہ دو ٹھیک ہو گیا جلسہ میں جائے اب ایک آدمی کہتا ہے انشاءاللہ میری بیوی کو تین طلاق اگر اللہ چاہے تو میری بیوی کو تین طلاق تو علماء فرماتے ہیں یہ طلاق نہیں ہوگی کیونکہ اللہ نہیں چاہتا تم بیویوں کو طلاق دو اللہ ایک گھر کو کتنا بچانا چاہتا ہے شیطان روزانہ کچھری لگاتا ہے پھر اپنے شتوکنوں سے پوچھتا ہے ہاں بھئے کی کر کے آئے ہو اے کہتا جی چوری کرائے کہا کچھ نہیں کیا تو اسے کہتا جی نماز نہیں پڑھنے دی کہا کچھ نہیں کیا کہا جی میں نے سود کھلا دیا کہا کچھ نہیں کیا کہا جی میں نے جوے کا ہٹا چلا دیا کہا کچھ نہیں کیا کہا جی میں نے شراب کا ہٹا چلا دیا کہا کچھ نہیں کیا یہ سارے بڑے بڑے گناہ وہ کہتا ہوں کہتا ہے کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں اے پچھو پیڑتو کالڑا شیطان خلوندہ لنگڑ اس کو آگے بولاتا ہے اس سے گلے لگاتا ہے کہتا تو ایتھے میرے نال باؤ کم وقت تو کمتا اے کرتا ہے کسی گھڑے کم کرتا ہے شراب پی دی شراب دی جانتا ہے بے نمازی دی غفرت دی جانتا ہے سود خورتا سود دی زادتا ہے جمعیہ میں بھی دی لڑائی نسلہ دل خاندار موسیقا موسیقا موسیقا